بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہم نے لکھا ہے solve and verify the following questions 9.2 exercise میں سوال ہے ہمارے پاس solve and verify solve بھی کرنا ہے اس کے بعد verification بھی آپ کو کرنا ہے the following questions questions آپ کے پاس book میں given exercise میں پہلا سوال ہم کرتے ہیں 3x plus 9 is equal to 18 سب سے پہلے ہم solution لکھیں گے اور جو question ہمارے پاس ہوتا ہے ہم as it is اس کو اتار لیتے ہیں ok students 3x plus of 9 is equal to 18 3x اپنی جگہ پہ رہا is equal to اپنی جگہ پہ رہا 18 اپنی جگہ پہ رہا plus کا 9 میں ادھر لے کر جاؤں گا is equal to کے جب بھی ہم is equal to کے بعد کسی بھی term کو لے کر جاتے ہیں تو اس کے sign change ہوتی ہے plus 9 ہے تو is equal to کے میں right hand side لے کر جاؤں گا تو ہمارے پاس minus کا 9 ہو جائے گا are you getting my point students next step کیا ہوگا ہمارے پاس 3x ہم اپنی جگہ پہ لکھیں گے 18 میں سے 9 minus کر دیجے 9 بچ جائے گا ہمارے پاس اب اسی طرح سے dear students 3x 3 یہاں پر x کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply جب میں دوسری side لے کر جاؤں گا left hand side سے right hand side لے کر جاؤں گا جب side change ہو رہی ہوتی ہے plus والی چیز minus ہوتی ہے minus والی چیز plus ہوتی ہے اسی طرح سے divide والی چیزیں multiply ہوتی ہیں اور multiply والی چیز divide ہو جاتی ہے ok students x is equal to 9 3 یہاں پر x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے دوسری side میں لے کر جاؤں گا تو divide ہو جائے گا divide by 3 are you getting my point students plus والی چیز is equal to کہ ہم ادھر ادھر اگر لے کر جاتے ہیں تو sign change ہو جاتی ہے plus 9 ہے minus 9 minus 9 یہاں پر ہوتا تو plus 9 یہاں پر ہم لکھتے ہیں اسی طرح سے multiply والی چیز اگر میں is equal to کیونکہ دوسری side لے کر جاؤں گا تو یہ ہمارے پاس 3 جو یہ multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر divide ہو جائے گا are you getting my point students table پڑھ لیجئے 3 1s are 3 3 3s are 9 تو x کی value ہمارے پاس کیا آگئی x is equal to 3 یہ ہمارے پاس x کی value ہم نے find out کر لی ہے اب ہمیں solve ہم کر چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے verify verification کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمیں لکھ لیتے ہیں verification یاد رہے یہ تمام کام آپ کو یہ والی exercise کہاں پر کرنی ہے students exercise 9.1 and 9.2 algebra کی copy میں آپ کریں گے ok students اب ہمارے پاس verification کے لیے سب سے پہلا کام جو question ہوتا ہے ہم اس کو اتار لیتے ہیں 3x plus 9 is equal to 18 x کی جو value ہمارے پاس آئیے وہ ہم put کر دیں گے 3 plus of 9 is equal to 18 ok students پہلے ہم نے جو question تھا وہ write کر لیا question 3 اپنی جگہ پہ رہا x کی جگہ پہ جو ہم نے x کی value find out کی ہے وہ ہم put کر دیں گے اور plus اپنی جگہ پر 9 اپنی جگہ پر is equal to اپنی جگہ پر اور 18 کو ہم نے as it is اتار لیا 3 3 سے multiply ہو رہا ہے bracket کا مطلب multiply ہوتا ہے 3 3 is a 9 good plus 9 is equal to 18 یہ اس کو ہم اپنی جگہ پہ اتار لیں گے ok students 9 میں 9 plus کر لیجے 18 is equal to 18 ok students یہ ہم نے verified بھی کر دیا ہے دونوں سائیڈ ہماری براؤر ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے آخر میں verified ok students اب ہمارے پاس جو question ہے وہ 3x minus sorry question number 6 13 minus 3x is equal to minus 2 ok students اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے solution لکھ لیجے as it is question کو write کر لیجے 13 minus 3x is equal to minus 2 ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے ہم like term کو ایک جگہ کریں یہاں پر بھی ہم نے یہی کام کیا ہے 18 اپنی جگہ پر یہ دونوں like ہیں ان کو ایک جگہ کرنے کے لیے 9 کو ہم مہا لے گئے تھے اب یہاں پر بھی like term کو ایک جگہ ہمیں کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے 3x کو ہم ادھر لے کے جا سکتے ہیں minus کا 3x ہے plus کا 3x ہو جائے گا 2 کو میں ادھر لے کر آ سکتا ہوں تاکہ 2 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے like term 13 کے ساتھ آ جائے یوں بھی کیا جا سکتا ہے کئی method ہوتے ہیں ایک سوال کو solve کرنے کے لیے 13 اپنی جگہ پر minus کا 2 میں is equal to کے ادھر لے کر آنگا میں نے آپ کو بات بتائی is equal to کے اگر ہم shift کر رہے ہوتے ہیں کسی نمبر کو right سے left یا left سے right تو sign change ہو جاتی ہے minus 2 ہے میں is equal to کے left hand side پہ لے کر آنگا right hand side کو تو plus کا 2 is equal to اب ہمیں ہاں پر 3x یہ جو ہمارے پاس یہ لکھا ہے یہ جو term لکھی ہوئی ہے اس کو میں is equal to کے right hand side لے کر جاؤں گا minus کا 3x کدھر آخر کیا ہو جائے گا plus 3x یاد رہے ہر term کی sign ہر number کی sign اس سے پہلے ہوتی ہے لہٰذا 13 کی sign کچھ بھی نہیں ہے تو understood plus ہے 3x کی sign minus ہے میں ادھر لکھے جاؤں گا plus کا 3x آجائے گا plus لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 13 میں 2 plus کر لیجے 15 good آگے بتائیے 3x اپنی جگہ پر اب وہی بات 3x is equal to 9 3 multiply ہو رہا تھا ادھر آ کے divide ہو گیا اسی طرح سے 3 یہاں پر multiply ہو رہا ہے تو ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide are you getting my point students اب اس کو reduce کر لیجے 3 1 3 3 5 15 تو ہمارے پاس کیا result آیا 5 is equal to x اس کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے x is equal to 5 ok students x کی value کیا find out ہو گئی 5 verification کیلئے ہم کیا کریں گے question کو اتار لیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے verification question کیا ہے پاس 13 minus 3x is equal to 2 minus 2 ok students 13 اپنی جگہ پر minus sign اپنی جگہ پر 3 اپنی جگہ پر x کی value ہم نے کیا find out کی 5 good 5 بھی denominators نیچے والے نمبروں کو denominator کہتے ہیں اوپا والے نمبر کو numerator کہتے ہیں جب بھی denominator different ہو تو ہم کیا کرتے ہیں students بتائیے lcm لیتے ہیں 541 کا lcm 5 آ جائے گا 5 کا table کتنے times پڑھوں کہ 5 آ جائے 1 time good تو لہٰذا 6 کو ہم 1 سے multiply کریں گے اسی طرح سے 1 کا table کتنے times پڑھوں کہ 5 5 آجائے 5 times good تو اس ون کو 5 سے multiply کریں گے 6 ونزہ 6 minus 5 ونزہ 5 5 x اپنی جگہ پر 6 میں سے 5 minus کر دیجئے 1 5 اپنی جگہ پر are you getting my point strengths اب یہ 5 یہاں پر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا divide 1 upon 5 تو یہ ہمارے پاس already لکھا ہوا ہے اب یہ 5 یہاں پر multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر divide یہ divide ہو جائے گا لیکن ہم اس کو 55 اس طرح نہیں لکھ سکتے تو لہٰذا already پہلے سے ایک number یہاں موجود ہے تو ہم اس کو multiply کی sign کے ساتھ لکھیں گے ok students دوبارہ سمجھ لیجیے اس بات کو 5 upon x 5 x اپنی جگہ پر 5 یہاں پر multiply ہو رہا ہے میں دوسری side لے کر جاؤں ہوں right hand side تو divide by 5 ہو جائے گا لیکن یہاں پر تو 5 پہلے سے موجود ہے جب ایک number پہلے سے موجود ہو اور دوسرا number آ رہا ہو تو اس کو multiply کر کے لکھتے ہیں ok students x کی value easily find out کر لی ہم نے 1 upon 25 5 5 is a 25 x کی value کیا find out ہو گئی students 1 upon 25 verification دیکھ لیتے ہیں بہت easy ہے verification کے لیے سب سے پہلے ہم question جو ہمارے پاس given ہوتا ہے وہ ہم question write کر لیتے ہیں ok students 5 x plus of 1 is equal to 6 upon 5 5 اپنی جگہ پر x کی value جو ہمارے پاس find out ہوئی ہے وہ ہم لکھ لیں گے 1 upon 25 ok student plus of 1 is equal to 6 upon 5 اب آپ reduce کر دیجئے ایک number numerator میں لکھا ہے ایک number denominator میں لکھا ہے 5 one's a 5 یہ multiply ہے bracket کا مطلب 5 five's a 25 ok students 1 upon 5 آگیا ہے یہ 1 one's a 1 5 اپنی جگہ پر plus 1 is equal to 6 upon 5 5 1 کو 1 سے multiply کروائیں گے 1 one's a 1 plus sign اب آگے دیکھتے ہیں 1 کا table کتنے times میں وڑھوں گے 5 آجائے 5 times good one five's a 5 اس one کو 5 سے multiply کروائیں گے one five's a 5 is equal to 6 upon 5 one میں 5 5 plus کر لیجئے 6 upon 5 5 is equal to 6 upon 5 ہم نے یہ والا question بھی verify کر لیا ہے are you getting my point students بہت زیادہ easy exercise اور important exercises میں سے لازمی سوال پیپر میں ہم دیتے ہیں اس میں سے لازمی سوال بنتا ہے لہٰذا اچھی طرح سے اس exercise کی آپ لوگ practice کریں جو questions میں نے آپ لوگ کوئی وڈ پہ نہیں سمجھائے وہ آپ کا homework ہوگا لہٰذا میں homework بھی آپ کو بتا دوں گا لکھ دوں گا ہم ایک اور سوال کو دیکھیں گے question number 10 کو دیکھتے ہیں dear students ok question number 10 میں لکھ لیتا ہوں dear students question number 10 x minus 1 upon x plus 2 is equal to 4 upon 3 سب سے پہلا ہم solution لکھتے ہیں اور question کو write کر لیتے ہیں ok students question ہمارے پاس ہے x minus 1 upon x plus of 2 is equal to 4 upon 3 ok students اس سوال میں ہم کیا کریں گے by cross multiplication کا عمل ہوگا 3 کو x minus 1 کے ساتھ ہم ملٹیپلائے کروائیں گے اور 4 کو x minus x plus 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کروائیں گے جب بھی اس طرح کی situation ہو تو by cross multiplication ہم کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے لکھیں گے ہمارے یا جگہ right side سے left side پہ آئے گا تو minus 8 is equal to اپنی جگہ پہ رہا 4x اپنی جگہ پہ رہا plus کا 3x میں ادھر لے کر جا رہا ہوں minus 3x ہو جائے گا اب دیکھئے students minus کا 8 minus 3 minus 8 تو ہم کیا کریں گے minus 11 ہو جائے گا یہ add کر لیں گے same sign ہوتی تو ہم add کر لیتے ہیں minus کی sign آگئی is equal to 4 میں سے 3 minus کر دیجئے 1 لکھتے نہیں ہے تو ہم لکھیں x ٹھیک students اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور کر x is equal to minus 11 ok students امید ہے یہ بات آپ کو clear ہو گئی ہوگی verify کرنے کے لیے ہم لکھیں گے verification جی students verification کے لیے question complete ہم write کرنے x minus 1 x plus 2 is equal to 4 upon 3 x کی جگہ پہ minus 11 ہم value put کر دیں گے minus 1 اپنی جگہ پر x کی ویلیو minus 11 تھی x کی ویلیو minus 11 ہے اور plus of 2 is equal to 4 upon 3 minus 11 minus 1 minus 12 ok students minus 11 میں سے 2 آپ minus کر دیجئے کیا آئے گا result ہمارے پاس minus 9 11 بڑھا ہے 2 سے لہٰذا 11 کی sign آئے گی is equal to 4 upon 3 جب بھی یہ upon میں اس طرح چاہ minus ہو تو rule یہ ہوتا ہے کہ minus sign cancel ہو گئی ok students divide ہے divide میں minus 12 minus 9 minus sign cancel ہو گئی اس طرح سے آپ table پڑھ لیجئے 3 3 is 9 3 4 is 12 اس کو reduce ہم نے کر لیا 4 upon 3 ہمارے پاس result آ گیا ہے تو ہم نے یہ بات بھی verify کر لی ہے تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں verified question جو ہے homework جو ہے آپ کا وہ کیا ہوگا dear friends homework note down کر لی جی do exercise 9.2 question do exercise 9.2 question آپ کریں 2 3 4 5 4 5 7 8 1 ہم نے کروا دیا ہے 2 3 4 5 آپ کریں 6 ہم نے کروا دیا ہے 7 آپ کریں 8 آپ کریں 9 10 ہم کروا چکے ہیں آپ کو ok students میں امید کرتا ہوں یہ lecture آپ کو clear ہو گیا ہو گا اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اس کی practice کریں ok students ملتے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ